پوجہ کی یہاں موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا اسے کس طرح پتا چل گیا کہ میں یہاں ہوں چنانچہ وہ ساکید و جامد اپنی جگہ کھڑا اسے گھورتا رہا پوجہ آہستہ آہستہ اس کے قریبا سفید ساڑی میں وہ بہت حسین لگ رہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا دب دبا اور وقار تھا تو حریراج مہاراج پوجہ نے جھوٹ نہیں کہا تھا سچی کہا تھا نا کہ میرے بغیر بڑے بیکل رہو گے پوجہ دیوی آپ نے واقعی بہت پریشان کر دیا ہے پریشان میں نے نہیں حریراج جی میرے خیال میں تو میں نے آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کیا یا مجھ سے بوچھے پریشان تو میں ہوں میں نے نہیں بلکہ تمہارے من کے چوڑ نے تمہیں پریشان کیا ہے بھلا کیا چور ہے میرے من میں کیوں تو تم اپنے موں سے بتاؤ گے بلکہ اگر مجھے آگے بڑھنے کا موقع دو تو میں تو یوں کہوں تلکچند جی پوجہ نے کہا اور تلکچند کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا وہ دہشت سے آنکھیں پھڑے پوجہ کو دیکھ رہا تھا نا 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 من میں کوئی برا خیال لانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا تھا نا پوجہ تمہاری ساہیتہ کر سکتی ہے اوف تم نے تو مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے کیا کہوں میں تم سے کیسے تم سے من کی بات کہوں کہہ دو نا حریراج جی حرجی کیا ہے تم نے مجھے کس نام سے بکارا بھول ہو گئی مجھ سے جھوٹ بولی کیا میں نام کیا لیا تھا تم نے میرا تلکچند بلد کہا تھا کیا یہ نام تمہارے ذہن میں کس طرح آیا اس لیے کہ یہ تمہارا ہے تمہیں کیسے معلوم بس ہے معلوم جانے تو اس بات کو تمہیں بتانا پڑے گا پوجہ میرا یہ نام تمہیں کس نے بتایا میرے گیان نے آپ کیا سمجھتے تلکچند مہاراج مجھے سنسار کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہیں ایسی باتیں جو آپ کی سمجھ میں کبھی نہیں آئیں بڑھ جائیے آپ چاہیں تو مجھ سے باتیں کریں اور اگر ناگوار گزر رہا تو میں واپس چلی جاتی ہوں پوجہ بھگوان کے واسطے مجھے پریشان مت کرو مجھے اتنا پریشان مت کرو کہ میرا دماغ خراب ہو جائے نا 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 میرے مند میں ایسی کوئی بات نہیں بھگوان نہ کرے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے میں تمہاری ہمدرد ہوں دوست ہوں تمہاری بشرتے کہ تم سمجھو میرا مطلب میرا مطلب ہے اوف اوف بھگوان تلکچند نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا پوجہ اس کے قریب آ گئی اگر آ گیا دو تو تمہارا سر اپنی آغوش میں لے لوں بڑی شانتی ملے گی تمہیں نہیں پوجہ مجھے تنگ مت کرو میری بات مان کر تو دیکھو پوجہ نے کہا اور تلکچند کا سر اٹھا کر اپنے آغوش میں رکھ لیا تلکچند کو اس کے آغوش میں عجیب سا احساس ہو اسے کوئی شانتی نہیں ملی تھی بلکہ اس کے استراب میں اضافہ ہو گیا تھا وہ سوچ رہا تھا آخر یہ لڑکی اس کا نام کیسے جان گئی زندگی میں پہلی بار اسے کیسی لڑکی ملی تھی جو اس کی پچھلی زندگی سے واقع تھی برناش تک اس نے کبھی اپنی ذہانت سے کسی کو اس بات کا شبہ نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کون ہے لیکن پوجہ کے موں سے وہ اپنا نام سن کر حیران رہ گیا تھا کیوں تلکچند شانتی مل رہی ہے نا ہاں بہت میں نے کہا تھا نا پوجہ کے پاس تمہارے لی بہت کچھ ہے بگر میں بہت پریشان ہوں کیوں تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا مجھے تو تمہارے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے کیا مجھے بتاؤ تو سہی کیا پوچھنا چاہتے ہو یہی کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تمہارے پتا جی کا نام بھی معلوم ہے تو جب تمہیں میرا نام معلوم ہے تو یقیناً ان کا نام بھی معلوم ہوگا مگر مگر کیا پوجہ اس محل میں اس جگہ میں میرے اصل نام سے کوئی واقف نہیں اگر میرا یہ نام کسی کو معلوم ہو گیا نا تو یقین کرو میری جان کے لالے پڑ جائیں گے یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے تو کیا پھر تم اس نام کو چھپاؤگی ہاں مگر اس کے لئے کچھ شرائط ہوں گی شرائط ہم کیا شرط ہے تمہاری تلک چند نے مردہ لہجے میں کہا میں تم سے پریم کرتی ہوں حریراج تمہیں مجھے ایک وچن دینا ہوگا کیسا وچن یہ کہ جب تم راجہ بن جاؤگے تو تمہاری رانی میں بنوں گی بھانمتی کی بیٹی پوجہ تمہاری دھرم پتنی بنے گی بولو اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو پھر تم پوجہ کو اپنا دوست نہ سمجھنا کسی بھی سمیں میری زبان کھل سکتی ہے تلک چند نے دہشہ زیادہ نگاہوں سے اسے دیکھا کیسی کڑی شرط تھی ہے راجہ بننے کے بعد اسے پوجہ سے شادی کرنی ہوگی پوجہ سے حالانکہ وہ کسی طور پوجہ کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا روادار نہیں تھا لیکن اگر اس نے پوجہ کو وچن دے دیا تو پھر اسے یہ وچن نبھانا ہی پڑے گا کیا کروں کیا نہ کروں تلک چند اس کی آغوش میں سرکھے سوچ رہا تھا اور پوجہ اس کے والوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی کیا سوچنے لگے تلک چند تمہاری اسی بات کے بارے میں سوچ رہا ہوں نا جانے آنے والے سامنے میں حالات کیا ہوں ہمیں کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑے ان حالات میں اگر میں تمہیں وچن دے دوں تو کیا یہ ٹھیک رہے گا ہاں ٹھیک رہے گا پر یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو اس لیے کہ میرا گیان مجھے زباد کی تلہ دیتا ہے کہ تمہارے راجہ بننے میں کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی اور اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تلک چند تو پھر یوں سمجھو کہ تمہارے لی کوئی پریشانی نہیں ہوں گی پر آخر تم ایسی گیانی بن کیسے گئی دیکھنا چاہتے ہو میرے گیان کو کیا مطلب مطلب یہ کہ میرے گیان کے کرش میں دیکھنا چاہتے ہو تو چلو آؤ میرے ساتھ چلو تلک چند حیران ہو کر اس کے ساتھ اٹھ گیا پوجہ اس کا ہاتھ تھامے باغ کے آخری گوشے کی جانب چل پڑی اور تلک چند متحیرانہ انداز میں اس کے ساتھ ساتھ قدم بڑھا رہا تھا نا جانے وہ اپنے گیان کا کونسا کرشمہ دکھانا چاہتی تھی بہرحال وہ اس کے ساتھ باغ کے آخری گوشے میں پہنچ گیا پوجہ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف برند کیے اور تلک چند کے چاروں جانے دھوان پھیل گیا پھر اس دھوے میں چند شکلے نمودار ہونے لگی سب کی سب جانی پہچانی شکلے تھیں مادھولال جیچند رانی شردہ اور نا جانے کون کون شردہ کو دیکھ کر تلک چند کے موں سے بے اختیار چیخ نکل گئی ماتا جی ماتا جی آواز کافی زوردار تھی پوجہ نے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے اور ایک لمحے میں سب کچھ نگاہوں سے اجھل ہو گیا پوجہ کے ہونٹوں پر وہی پورسار مسکراہت تھی سب کچھ سب کچھ تمہارے من کی آشار کے مطابق ہو جائے گا مجھے وچند دے دو تم تم آخر ہو کون کون ہو تم پوجہ ہوں اور کون ہو بگر پوجہ یہ سب کچھ تو تم نے دکھایا یہ کیا تھا میں نے کہا تھا نا میرا گیان اور کیا ہو سکتا بھلا تم اتنی کم عمر ہونے کی باوجود اتنی بڑی گیان ہی ہو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا خیر اب سوچ لینا تیلک چند اس کی باتوں سے بے پناہ پریشان ہو رہا تھا اس نے اپنے دل کی گہرائیوں کو ٹٹول کر دیکھا تو اس لڑکی کے لیے اسے اپنے دل میں کوئی جگہ نظر نہیں آئی اس کا منتو سمادی میں الجھاوا تھا جس سے اُبھرنے والی آوازیں اس کے وجود کے لیے سب سے بڑا سکون تھی وہ تو اپنی اسی پریمی کا کو چاہتا تھا جو آج تک اس کے سامنے بھی نہیں آئی تھی لیکن وہ ہر وقت اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں محسوس کرتا تھا لیکن یہ لڑکی یہ لڑکی پوجا کتنی خطرناک ہے ناجانے کہاں سے آن مری ہے ناجانے سے کس نے میرے بارے میں بتا دیا ناجانے سے میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا میں کیا کروں وہ پریشانی سے سوچتا رہا راج کمار کیا سوچ رہے ہو کچھ نہیں بس پریشان ہو کیوں پریشان ہو کوئی بات نہیں نہیں تلکچند کوئی بات تو ہے کوئی خاص بات نہیں میں نے تم سے کہا نا بس ایسی میرا ذہن پریشان ہے تو کیوں پریشان ہو پوجا تمہارا ہر اپکار مانے گی ہر جگہ تمہاری ساہتہ کرے گی اگر تمہارے اوپر کوئی کٹھنائی آئے گی تو ہری راج بشواس کرو پوجا اس قسم کی لڑکی ہے جو تمہارے اوپر نسار ہو جائے گی دوسری بات کیا میں ایسی بس صورت ہوں سندر نہیں ہوں کیا میں کہ تم مجھے اپنی پتنی کے ایسے تھی سوئکار نہیں کر سکتے یہ بات نہیں ہے بوجا اس نے مسلحتاں کہا وہ اپنے دل پر جبر کر رہا تھا اگر اسے یہ خوف نہ ہوتا کہ اس کا راز کھل جائے گا تو وہ اس کے موہ پر تھپڑ مار دیتا اور اسے کہتا کہ وہ جتنی سندر ہے اور جتنا وہ اپنے آنکھوں سمجھتی ہے میں اسے جوتی پر بھی نہیں رکھتا میرے مند میں جو صورت بسی ہے اس کے بعد اس مند میں کسی اور کی گنجائش کہا وہ انسانی شکل میں نہ سہی لیکن اس کے وجود کی ہر چاب میری زندگی بن چکی ہے لیکن یہ ساری باتیں وہ پوجہ سے نہ کہہ سکا وہ جانتا تھا کہ اگر قیدو راج کو معلوم ہو گیا کہ وہ جیچند کا بیٹا تلکچند ہے اور جیچند اس کا دشمن تھا تو قیدو راج اسے کبھی جیتا نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنے انتقام کی ایک ایک کڑی کو پورا کرے گا وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہری راج جیچند کا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن یہ کمبخت پوجہ کہاں سے آ گئی اب اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ اس لڑکی سے جھوٹ بولا جائے اپنے رویے میں مسئلہت پیدا کی جائے وہ چھوٹی سے عمر میں ہی خوب چالاک ہو گیا تھا اور اب اسے کافی سمجھ آ گئی تھی چنانچہ اس نے اپنا چولہ بدل لیا اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز مسکرہت ناشنے لگی پوجہ دیوی ساری باتیں اپنی جگہ پر اگر ذرا یہ تو بتائیں کہ آخر آم مجھ پر یہ قبضہ جمعنے کے لیے تیار کیوں ہو گئی پوجہ نے جو اس کے بدلے وے رویے کو دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سوچنے سمجھنے کے بعد بلاخر تلکچند اس کی جانے متوجہ ہو ہی گیا ہے چنانچہ وہ بڑے ناز سے بولی بس ہماری مرضی ہمارے من نے تمہیں پسند کیا اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب تمہیں یوں نہ چھوڑیں گے سچ تلکچند اب تو تمہارے بغیر جینا بڑا ہی مشکل لگتا ہے تم ضرور مجھے مروا ہوگی کیوں بار بار مجھے تلکچند کہہ کر کیوں مخاطب کر رہی ہو تو کیا ہوا تم ہوئی تلکچند میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اگر قیدوراج کے کانوں میں اس بات کی بھینک بھی پڑ گئی نا تو وہ مجھے جیتا نہیں چھوڑے گا اوہو تو میں کون سے تمہیں کسی کے سامنے بکار رہی ہوں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے معاف کر دو اب میں تلکچند نہیں کہوں گی پر میری بات کا جواب نہیں دیا تمہیں کس بات کا مجھے وچن دو کہ راجہ بننے کے بعد تم مجھے اپنی رانی بناو گے عجیب بات ہے نہ میں ابھی راجہ بنا ہوں اور نہ ہی مہاراج کیدوراج ابھی بوڑے ہوئے پھر یہ سارے وچن میں تمہیں کیسے دے دوں اور تم میری بات سنو پوجا اگر میں تمہیں وچن دے دوں اور کہدوراج جی کسی اور سے میرا بیعہ کرنے کا ارادہ رکھیں گے تو میں کیا کروں گا کیا تم لڑکی ہو حریراج لڑکی تو نہیں ہوں مگر بہر صورت ہوں تو کہدوراج جی کا بیٹا نا بیٹا کیوں اس میں ہسنے کی کیا بات ہے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کہدوراج کے بیٹے نہیں ہو جس کے بیٹے ہو اسے ابھی ابھی دیکھ چکے ہو اور اگر مہاراج کو پتا چل جائے کہ تم اس شخصیت کے بیٹے ہو جس سے اس کی زبردست دشمنی رہ چکی ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں زمین بڑنا رہنے دے تم خود سوچ لو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا پوچھ اب تم خود دیکھ لو محبت بھی کرتی ہو اور دھمکیاں بھی دیتی ہو بھگوان کی سوگن اس بات میں کوئی دھمکی نہیں تھی اب میں تمہیں کوئی دھمکی بھی نہیں دے سکتی تمہارے پریم بھرے لہجے نے میرے من کو بڑی شانتی دی ہے بس من میں ایک وچار ساتھ آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے ٹھکرا دو نہیں پوجھا ایسا نہیں ہوگا میں تم پر وشواس کرتی ہوں تم بھی مجھ پر وشواس کرنا پوجھا نے کہا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر حری راج کے نزدیک پہنچ گئی اس نے اپنا سر حری راج کے سینے سے لگا دی تلک چند کو اس کے اس لمحے سے گھبرہات ہو رہی تھی اس نے آنکھیں بند کر لی اور مجبوراً اپنے ہاتھ پوجھا کے بدن کے گرد پھیلا دیئے لیکن اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری محسن تمہاری روح کو یقیناً اس منظر سے دکھ ہو رہا ہوگا لیکن دیکھو نا میں بھی مجبور ہوں آخر میں کیا کروں میں تم سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا پر میں مجبور ہوں کافی دیر تک پوجہ اس کے سینے سے لگی رہی اس کے بعد اس نے شرارت سے آنکھیں کھول دی چلو واپس چلتے ہیں بڑھنا بہت دیر ہو جائے گی چلو تلک چند نے کہا اور انہوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا نندراج نے جس باغیانہ انداز میں گفتگو کی تھی اس کے بعد اسے خدشہ تھا کہ راجہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا سنجوکتا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے نندراج کے دل میں انسانی ہمدردیاں جگہ دی تھی اس حسین لڑکی کی تصویر اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھی اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کے سامنے پہنچ جائے پر کس مو سے اس کے پاس جاتا اس کا بھائی نندراج کی وجہ سے مارا گیا تھا نندراج کیا کہتا اس سے لیکن دل میں بیچینی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی وہ دن رات پریشان رہنے لگ راجہ نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی وہ اس دن دربار میں جو کچھ کہہ کر آیا تھا وہ بڑی خراب بات لیکن نندراج اپنے خیال پر اٹل تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر سنجوکتہ کے خلاف کوئی غلط حرکت کی گئی تو اور وہ کچھ نہیں کرے گا لیکن آتماتیا تو کر سکتا ہے نا یہ اس کا آخری فیصلہ تھا اور شاید اسی آخری فیصلہ نے راجہ کو بھی کسی حرکت سے باز رکھا تھا نندراج کا خاص دوست پرکاش جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا آج کل نندراج پر گہری نگاہ رکھے ہوا تھا اس دن بھی پرکاش نندراج کے ساتھ تھا جس دن صبح کو وہ دردناک واقعہ پیش آئے تھا نندراج کو یوں پریشان دیکھتے دیکھتے کئی دن گزر کر اس کی حمت نہیں پڑھ رہی تھی کہ وہ اس سے پوچھ سکتا کہ آخر وہ کیوں پریشان ہے لیکن پھر اس نے حمت کی اور راج کمار کے پاس مہنچ گیا نندراج پرکاش کو دیکھ کر مسکرا دیئے کوئی نئی خبر لائے ہو پرکاش نہیں راج کمار ایسی کوئی بات نہیں پھر کیا بات ہے راج کمار مہاراج میں آج آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہو پرکاش کیا پوچھنا چاہتے ہو اور یہ تم خوفزدہ کس لیے ہو نہیں مہاراج خوفزدہ تو نہیں ہوں مگر پرکاش آج اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ میں آپ کا داس ہوں یا دوست تم ہمارے سب سے خاص دوستوں پرکاش خاص دوستوں کا کچھ حق بھی ہوتا ہے راج کمار کیوں نہیں ہم نے اس سے کب انکار کی بتاؤ کونسا حق مانگتے ہوتے ہیں دوستی کا حق ہم تمہیں یہ حق دینے کو تیار ہیں تو پھر آج میں راج کمار جی کے من میں اترنا چاہتا ہوں من میں تم تو ہمارے من میں اترے ہوئے ہو کونسی ایسی بات ہے جو آج تک ہم نے تم سے چھپائی ہے یہی تو تاجب ہے مجھے راج کمار کیا آپ نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی پھر آپ کیوں چھپا رہے ہیں کونسی بات آپ آج کل پریشان ہیں تمہیں اس کی وجہ معلوم تو ہے کسی حد تک اچھا بتاؤ کس حد تک معلوم ہے میرے علم میں یہ بات ہے راج کمار کہ اس دن جب ایک اچھوت کا بچہ آپ کے سامنے آ گیا تھا اور آپ کے آدموں سے مار ڈالا تھا تو آپ سنجوکتہ سے ملے تھے وہ لڑکی جتنی وپری ہوئی تھی اور جو کچھ اس نے آپ سے کہا اسے سن کر میرا من بہت خراب ہوا تھا مگر چونکہ اس کا من دکھا ہوا تھا اس لئے آپ نے اس کے کہنے سننے کا برا نہیں مانا تھا کیونکہ اس کا من دکھتا تھا اس لئے وہ بک رہی تھی مگر پھر آپ نے اسے شما دے دی میں نے کچھ نہیں کہا پھر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بھرے دربار میں اچھوتوں کے لئے آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں کہیں دیں ایسی باتیں دیئے کہ اگر کوئی دوسرا کہتا تو اسے باغی قرار دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا پر آپ راج کمار ہے یود راج کے بیٹے ہیں راجہ نے سلسلے میں یقینی طور پر اپنے مشیروں سے مشفرہ کیا ہوگا اور ان کے کہنے پر انہوں نے کیا قدم اٹھایا یہ تو ہمیں نہیں مالو لیکن راجہ جی ابھی تک خاموش ہے پر آپ نے ایک اور بڑی بات کہی تھی اس بات کا قارن کیا ہے کونسی بات آپ نے کہا تھا کہ آپ راجہ بنیں گے تو اچھوتوں پر سے ساری پابندیاں حتم کر دیں گے ہاں میں نے کہا تھا اور یقین کرو اگر کبھی مجھے راجہ بننے کا موقع ملا تو میں اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاؤں گا اور واقعی اچھوتوں کو بھی انسانوں کے حیثیت دے دوں گا مگر مہاراج ایسا ہونا بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے کونسی قیامت آ جائی ہے جنم جنم سے ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے جو باتیں جنم جنم سے غلط کی جاری ہیں ان کا جاری رہنا ضروری ہے کیا میں آپ کی بات کی نفی نہیں کر رہا مہاراج بس ایک بات کہوں گا پرکھوں کے بنائے ہوئے اصول کوئی نہ کوئی حیثیت تو رکھتے ہیں نا ہاں پرکھوں نے کچھ اصول بنائے اور ان کے بعد آنے والی نسلیں ان کی تقلید کرتی رہیں اگر کبھی سچے مند سے سوچا ہوتا کہ بھگوار نے ذاتیں الگ الگ بنائی ہیں تو انسانوں میں فرق کیوں نہیں کیا لیکن اندید اقلید کرنے والوں نے کبھی یہ نہیں سوچا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن برہمن کبھی اصول کو نہیں ٹوٹنے دیں گے راج کمار میں اس اصول کو توڑنے کے لیے قتل عام کراؤں گا اتنی خون رسی کراؤں گا زمین پر کہ زمین خون سے سرخ ہو جائے گی جو میرے بنائے اصول کو نہیں مانے گا میں اسے زندہ رہنے کی اجازت نہیں دوں گا اور پھر سارے بھارت ورش میں تحریک چل پڑے گی تمام علاقوں کے راجوں مہاراجوں کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ شودر شودر نہیں ہے برہمن برہمن نہیں ہے جو ہیں سب کے سب برابر انسان ہیں آپ کا مان بہت بڑا ہے مہاراج ایک دوست ہونے کی حصیت سے میں یہی کہوں گا کہ بھگوان آپ کی یہ آشا پوری کرے لیکن یودراج مہاراج کے دور میں ایسی بات پوری ہونا مشکل لگتا ہے میں انتظار کروں گا جب میرا وقت آئے گا تو میں اس پر عمل بھی کروں گا لیکن اگر مہاراج نے عقل سے کام نہ لیا تو یہ وقت بہت پہلے بھی آ سکتا ہے وہ کیسے نہیں پرکاش ابھی نہیں اس سلسلے میں کچھ بولنا قبل از وقت ہے میں جو کچھ بولوں گا وہ ایسی بات بھی نہیں ہوگی جس پر میرا دل سکون پاسکتا ہے مہاراج یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی پر آپ نے اپنے من کو یہ روک کیوں لگا لیا نہ ہستے بولتے ہیں نہ کسی کھیل تماشے میں حصہ لیتے ہیں ہم تو پریشان ہو کر رہ گئے ہیں پرکاش بھگوان کی سوگا میرا وشواس کرو اس سنسار میں اپنا سب سے قریبی دوست میں تمہیں مانتا ہوں اور جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں بغیر کسی کمی بشی کے تم سے کہہ دیتا ہوں خود میرے من میں بھی یہی آشا تھی کہ میں سلسلے میں تمہیں اپنا رازدار بنا لوں کس سلسلے میں مہاراج وہی تو بتانے جا رہا ہوں تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے سنجوکتہ کو دیکھا تھا کیسی لگی تمہیں بہت ہی سندر اور جب آپ نے بات یاد دلا دی ہے تو اسے دیکھ کر آپ کی کہیوی باتوں پر یقین آتا ہے جب بھگوان سندرتہ کے معاملے میں کسی برہمن اور اچھوت کی تفریق نہیں کرتے تو انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے میرا خیال ہے کسی برہمن کے گھر میں بھی ایسی سندر ناری نہیں ہوگی میں بہت کچھ سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں ہمارے من میں بھی یہی احساس ہے پرکاش بڑی سندر تھی وہ پوستے میں اور بھی سندر لگ رہی تھی کیا مطلب مہاراج مطلب یہ پرکاش کہ اس کی مہنی صورت ہمارے من میں آن بیٹھی ہے کیا کہا آپ نے کیا آپ نے من کا روک لگا لیا مہاراج نہیں پرکاش تمہیں اسے من کا روک مت کہو یہ پریم روک ہے اگر یہ پریم روک ہے تو ہم اس کی کوئی چنتہ بھی نہیں ہے بلکہ پرکاش بھگوان کی سوگن ہمارے جیون نے اگر موقع دیا تو ہم اچھوتوں کو اس کا حق دینے کے لیے ان کی گلڑکی کو اپنی ملکہ بھی بنا لیں گے پرکاش کی جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی اس پر جو توفان اٹھے گا اس کے بارے میں سوچا ہے آپ نے ہاں ہر مقصد کے لیے توفان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے آپ اتنے مضبوط ہیں ہاں میں اتنا مضبوط ہوں میرے اندر اس سلسلے میں کوئی لچک نہیں ہے اور اگر کسی نے میرے آڑے آنے کی کوشش کی تو میں اس سے ٹکرا جاؤں گا اور ظاہر ہے اس کی کوشش میں یا تو میں فاتح بن جاؤں گا یا پھر ٹوٹ جاؤں گا اور اگر شکست کھا گیا تو پھر پرکاش میں اپنے اس جیون پر تھوک دوں گا آتمہتیا کر دوں گا میں وہ سنجیدہ ہو گیا تھا اس کا دوست راج کمار اپنے اس معاملے میں اتنا مضبوط تھا تو پرکاش کا فرض تھا کہ اس کے لیے اس کے اس مقصد کے لیے جان دے دے چنانچہ وہ پور خیال انداز میں گردن ہلاتا رہا پھر نندراج سے بولا ایک اور بات بتائیں مہاراج ہاں ہاں پوچھو آپ اسے پریم کرنے لگے ہیں پر اس کے من میں آپ کے لیے دوسرا خیال ہوگا دوسرا خیال مطلب بھگوان کے لیے برا نہ مانے میں اچھے من سے یہ بات کہہ رہا ہوں پر وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتی ہوگی دشمن؟ ہاں کیونکہ آپ کے آدمی نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہے یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو پر اب کیا کیا جائے اس سے ملنے کیسے؟ آپ کا من چاہتا ہے اس سے ملنے کو بڑا من چاہتا ہے پر اس سے میں کیسے مل سکتا ہوں؟ بھگوان کی سوگن پرکاش آپ کے لیے زمین آسمان ایک کر سکتا ہے اٹھالا اس کو نہیں نہیں اس طرح تم لاکر اس کا اپمان کرو گے تو پھر آپ اس کے پاس چلئے میرا من بھی یہی چاہتا ہے پر کیسے جاؤں؟ پھر وہی بات دریہ پار کر کے چلے نا اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا وقت سے پہلے طوفان نہیں آ جائے گا؟ دیکھ کیسے لیا جائے گا ہم کوری گھاٹ سے دریہ پار کریں گے اور پیچھے سے گھوم کر اچھوتوں کی بستی میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد گوپینات کے بارے میں پوچھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا پر پرکاش کیا ضرور ہے کہ گوپینات ہمارا سواگت کرے؟ نہیں راج کمار وہ ہمارا سواگت ضرور کرے گا یہ بات تم اتنے بشواس سے کہہ رہے ہو پرکاش تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ اسے جب معلوم ہوگا کہ راج کمار نند راج اس بستی میں آیا ہے وہ نند راج جس کی وجہ سے اس کے معصوم بیٹے کو قتل کر دیا گیا تو وہ نفرت سے ہمیں دھدکار دے گا اس کی یہ مجال پھر وہی بات کرو گے تم مجال کی کیا بات ہے؟ ہم نے اسے دکھ پہنچایا ہے اسے ہم سے نفرت کرنے کا پورا حق ہے یہ بات تو ٹھیک ہے راج کمار پھر یوں کرتا ہوں کہ پہلے گوندو کو وہاں بھیج دیتا ہوں گوندو کون؟ اچھوٹ ہی ہے ہمارے گھوڑوں کی مالش کرتا ہے کیسا آدمی ہے؟ اس کی آپ چنتہ نہ کریں بڑا وفادار آدمی ہے میں اسے تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا وہ گوپینات کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ نند راج اس کے گھر آکر اسے ملنا چاہتا ہے گوندو کو میں یہ کہہ دوں گا کہ گوپینات کو سمجھا دے کہ وہ یہ بات کسی سے نہ کرے بس خاموشی سے انتظار کریں نہیں پرکاش پھر ایسا نہ کریں گوندو کو وہاں بھیجو اور معلوم کرو کہ اچھوٹوں کے بعد میں نند راج کے بارے میں کیا خیالات پائے جاتے ہیں اسے کہو یہ معلوم کر کے واپس آئے اور وہاں کی صورتحال ہمیں بتا جو آگیا ہو مہاراج مگر ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم بھی وہاں چلیں اگر یہ بات آپ نہیں مانتے کہ پہلے سے گوپینات کو اطلاع دی جائے تو خاموشی سے چلنا مناسب ہے اچھوٹوں کے ہمارے بارے میں کیسی خیالات کیوں نہ ہو پر وہ ہمارے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے بھلا ان کی اتنی مجال ہو بھی کیسے سکتی ہے مجھے اس بات کی چنتہ نہیں ہے پرکاش کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کریں گے بس یوں نہ ہو کہ وہ ہم سے ملنا نہ چاہیں نہیں مہاراج ایسی بات نہیں ہوگی میرے وچار میں آپ چلیے تو پھر چلو آج رات ہی چلتی دونوں ماں بیٹیاں ایک کشادہ اور وسی کمرے میں برابر برابر لیٹی آپس میں خسر خسر کرنی تھی رات کافی گہری ہو گئی تھی اور دیر تک وہ گیدوراج کے ساتھ بیٹھی ان ہنگاموں کا لطف لیتی رہی جو گیدوراج نے ان کے لیے برپا کرائے تھے اتنی رات گئے انہیں واپس آنے کا موقع ملا گیا چنانچہ اندر داخل ہو کر پہلے بھانمتی نے اندر سے کمرے کا دروازہ بند کیا پھر پوجہ کو لے کر مساری پر آگئی دونوں ماں بیٹیاں آرام کرنے لیٹ گئی میرے من میں تیرا وچار تھا پوجہ یہ بتا کیا کیا تمہیں ماتا جی وہ بڑا کٹھور ہے اتنا کٹھور کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے مانا کے نہیں مانے گا پراہستہ استہ کیا مطلب کیا کوئی بات نہیں بنی کسی حد تک بنی ہے ماتا جی یوں لگتا ہے جیسے اس کے من میں کوئی اور نہیں یہ اندازہ تجھے کیسے ہوا بس میرا خیال ہے اگر ایسی بات نہ ہوتی تو وہ کھل کر مجھ سے پرین کا اظہار کر دیتا پر ان تو یوں لگتے جیسے وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہے کیا کیا باتیں ہوئی بتا مجھے بس میں کیا بتاؤں ماتا جی گروہ دیف نے جس طرح اور جیسے جیسے سمجھایا تھا میں نے وہی کیا میں اسے جگہ لے گئی اور میں نے اس سے وہ ساری باتیں کی جو مجھے گروہ دیف نے بتائی تھی یہ ساری باتیں سچی ہیں اس کا نام تلک چند ہے اور وہ راجہ جی چند کا بیٹا ہے بتائی تو وہ بہت پریشان ہو پھر میں نے گروہ دیف کی آشروات کے ساتھ جب دونوں ہاتھ اوپر اٹھا تو فضا میں دھوان پھیل گیا اور اس دھوانے میں مجھے عجیب عجیب شکلیں نظر آئیں جنہیں میں خود بھی نہیں پہچانتی تھی لیکن انہیں تلک چندیں پہچان لیا پھر دھوان غائب ہو گیا اور میں نے اس کی شکل دیکھی چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا بیچارے پر ماتا جی ایک بات ہے میرے من میں کیا ہری راج اتنا برا نہیں ہے اس کے خلاف کچھ کرتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے پگلی ہے دید و پودھ گروہ دیو ہماری تقدیر بدلنے پر تلے ہیں اور تو ایسی باتیں کر رہی ہیں نہیں ماتا جی میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی میں خود گروہ دیو کے چڑنوں میں بیٹھ کر جو وعدے کر کے آئے ہوں انہیں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں پر من کی بات آپ کو بتا رہی ہیں اری کہیں اس کے پریم میں پھنس کر گروہ دیو کی باتیں نہ بھول جانا نہیں ماتا جی کیسی باتیں کر رہی ہیں اور پھر آپ وشفا سکتے ہیں وہ میرے چنگل سے نکل کر جائے گا کہا آخر آپ نے مجھے تربیت دی ہے چل چل بیکار کی باتیں مت کریں تو ماتا جی آپ بتائیں میں کیا بتاؤں تو ہی بتانا کہ آخر بات کیا ہوئی کیا اس نے تجھے وچن دے دیا نہیں وچن تو نہیں دیا کیوں بھانمتی پریشان ہو کر اٹھ بیٹھ ارے ماتا جی لیٹی رہی ہے آپ کیوں اٹھ رہی ہیں بس اس نے مجھ سے پریم کی تھوڑی سی باتیں کی اور کہا کہ آہستہ آہستہ اپنے من کو اس کے لیے تیار کرے گا کہ مجھے رانی بنائے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ قیدو راج کا جیون چاہتا ہے اسے راجہ بننے کی عرضو بھی نہیں ہے عرضو نہیں ہے مگر ایک بات شاید تجھے معلوم نہیں کیا گروہ دیف کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے قیدو راج کو مر جانا چاہیے اور ہری راج کو راجہ بن جانا چاہیے جتنا سا میں گزرے گا اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی پر ماتا جی یہ بات انہوں نے میرے سامنے تو نہیں کہی تھی ساری باتیں تو تیرے سامنے نہیں کہی تھی انہوں نے اور میں نے تجھے جو بات بتائی ہے پوجہ اسے تُو اپنے دکھی رکھنا اگر تیرے لبو سے یہ بات نکل گئی تو پھر تُو یہ سمجھ لی کہ ہماری گردنیں محل کے دروازے پر لٹکی ہوں گی نہیں ماتا جی بھلا میں کسی کو یہ بات کیوں بتاؤں گی اپنے پریمی کو بھی نہیں نہیں اسے بھی نہیں بتاؤں گی میں نے کوئی مرنا تھوڑی ہے پر ماتا جی ایک بات تو بتاؤ پوچھ کیا قیدو راج بامت جی آپ کے سگے بھائی نہیں ہے سگے تو نہیں ہیں پر بھائی تو ہے تو پھر ماتا جی تم اس کی موت کیوں چاہتی ہو کیا تمہیں اس کے مرنے کا دکھ نہیں ہوگا پوچھا تو بڑی بےوقوف ہے سنسار میں وہی کامیہ ہوئے جو صرف اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے اپنا فائدہ نہ سوچو تو کوئی کسی کا فائدہ نہیں سوچے گا تجھے رانی بننے کا موقع مل رہا ہے اور وہ بھی کیسی راج دھانی کی جس کا بہت بڑا نام ہے اگر میں چاہوں تو کسی بھی طرح تجھے رانی نہیں بنا سکتی میرے من کی آشا ہے کہ تُو اپنا جیون سارا جیون سکھی رہ کر گزارے تو کیا سمجھتی ہے گروہ دیو کو اری پاگل گروہ دیو جیسا مہان گیانی چراغ لے کر بھی ڈھونڈونا تب بھی نہ ملے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ گروہ دیو ہماری ساہتہ پر آمادہ ہو گئے اور خود ہی ہمارے پاس مہنچ گئے تو سوچ اگر وہ ہمیں تلک چند کے بارے میں نہ بتا دے تو کسی سارے سنسار میں ہمیں کہیں صحیح بات معلوم ہو سکتی تھی نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے پر پر کیا بات کا دورہ مات چھوڑا کر میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ تلک چند کے دو راج ماما کو مارنے پر تیار ہو جائے گا کیا ہاں کیسے تو نہیں جانتی یہ بڑا لمبا قصہ ہے تو بتاؤ نہ مجھے تھوڑا بہت قصہ تو تجھے گروہ دیو بتا چکے ہیں یہ تو دجھے معلوم ہے کہ تلک چند جے چند کا بیٹا ہے اور جے چند کے دو راج کا دشمن جے چند نے کیدو راج کے خلاف ایک ایسی سازش کی تھی کہ کیدو راج کی بڑی بدنامی ہوئی تھی اس سے کیدو راج جے چند کا دشمن تھا لیکن وہ اس سے بدلہ نہیں لے سکا اور جے چند اپنے بھائی کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے بھائی مادھولال نے راجہ بنتے ہی اپنے بھتیجے کو اپنے راجدھانی سے سے نکال دیا تلک چند سازشوں کا شکار ہو کر دربدر ہو گیا اب وہ کیدو راج کے پاس پہنچائے میں یہ بات نہیں کہتی اس سے یہ بات معلوم ہو چکی کہ کیدو راج اس کے باپ کا دشمن تھا تو اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہے تلک چند یہ بات سب سے چھپانا چاہتا ہوگا اس لئے ہمارے پاس اس سے اچھا موقع کوئی نہیں آئے گا کہ تلک چند کو اپنی مٹھی میں کر لیں اور اپنا مقصد حاصل کر لیں پر ماتا جی ایک بات نہیں سوچی آپ نے کیا اگر کیدو راج مر گیا اور تلک چند راجہ بن گیا تو اگر ضروری ہے کہ وہ ہمارے دباؤ میں آ کر مجھ سے شادی کر لیں جب کیدو راج کا خطرہ سلسل ٹل جائے گا اور تلک چند راجہ بن جائے گا تو اسے کیا پڑھئے کسی کے دباؤ میں رہے جو اس کا مند چاہے گا وہ وہی کرے گا اگر ہم اس پر الزام لگائیں گے بھی کہ اس نے کیدو راج کو قتل کیا ہے اور یہ جیچند کا بیٹا ہے تو اس بات کو مانے گا کون وہ تو راجہ ہوگا اور ہماری زبانیں نکلوا کے رکھ دے گا بات تو تو ٹھیک کہہ رہی ہے پوجہ یہ بات تو میری سمجھ میں پہلے آئی ہی نہیں تھی بھانمتی کی آنکھیں خوف زدہ انداز میں پھیل گئیں گرو دیف نے اس بارے میں کیا بتایا ہے کچھ بھی نہیں انہوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ تو میں نے تجھے بتا دیا تو پھر اس بارے میں بھی تو کچھ سوچو نہ ماتا جی فرض کرو اگر وہ مجھے وچن دے دیتا ہے اور راجہ بننے کے بعد اپنے وچن کا پالن نہیں کرتا تو ہم اس کا کیا بھی گاڑ سکتے ہیں بلکل ٹھیک کہتی ہے تو مگر یہ تو یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو گئی میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا پوجہ گرو جی سے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی کیا کیسے ہو سکتی ہے ہم اتنی دور آن پڑے ہیں اب واپس جائیں گے تو قیدو راج کو شک بھی ہو سکتا ہے پر بات ہے سوچنے کی نہ جانے کیوں یہ بات گرو جی کے ذہن سے نکل گئی یا پھر ممکنی ایسی نوبت نہ ہے اگر وہ تجھے وچن دے گا تو پھر اس سے پھرے گا نہیں یہ سب باتیں تو ٹھیک ہے ماتا جی پر ایک بات میرے من میں نہیں اتر رہی کہ اگر قیدو راج میرے بیوہ سے پہلے مر گئے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تلک چند بعد میں شادی وادی نہیں کرے گا اس کے لیے ضروری ہے ماتا جی کہ پہلے تلک چند سے شادی کی جائے پھر اس کے بعد قیدو راج کے بارے میں کچھ سوچا جائے یوں تو بھی ان باتوں پر غور کرو بانمتی نے اپنی بیٹی سے تفاق کرتے ہوئے کہا اور دونوں مابرگیاں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں ان کے چہروں سے پریشانی آیا تھی یوں کرو ماتا جی میری بات مانو ابھی ہم اس سلسلے کو بہت زور و شور سے آگے نہیں بڑھاتے میں آہستہ آہستہ تلک چند کہ من موترنے کی کوشش کروں گی پھر اس کے من میں اپنی جگہ بناوں گی جب میں اپنی جگہ بنا لوں گی تو پھر ان ساری باتوں کے بارے میں سوچا جائے گا یا پھر کیوں نہ ہم اس کام کی اپتدہ یوں کرے کہ میں تلک چند کو اپنے پریم کے جار میں فانس لوں اور اسے وچن لے لوں کہ وہ راجہ بننے کے بعد مجھ سے ہی ویوا کرے گا اس کے بعد اگر ماما جی کو مروانی کے ذرگوت پیش آئے تو یہ کام کر لیا جائے اور اگر ذرا بھی شبہ ہے تمہیں اس بات پر تو پھر ماتا جی تمہیں بھی کام کرنا ہوگا وہ کیا کسی بھی طرح تم اپنے بھائی کو میرے اور تلک چند کے ویوا کے لیے رازی کر لو کہ اس کے مرنے سے پہلے ہی تلک چند میرے جنگل میں پھنس جائے اس کے لیے تم کوشش کرو گی ہاں ہاں کیوں نہیں کروں گی لیکن میں گروہ دیو سے مشفرہ کی بغیر کوئی کام نہیں کروں گی لیکن جہاں تک تیری اس بات کا سوال ہے کہ تُو ہری راج کے مند میں اترنے کی کوشش کرے گی تو میں تیری اس بات سے متفق ہوں تو اس سلسلے میں اپنی پوری کوشش کر جیسے بھی بند پڑے جس طرح بھی ممکن ہے بھانمتی نے کہا اور پوجہ پور خیال انداز میں گردن ہلانے لے